سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آئینی پیکج کی منظوری میں ناکامی نے حکومت کی ساکھ کو شدید متاثر کیا ہے حکومتی کیمپ کے اندر اس ناکامی کی ذمہ داری ڈالنے کے لیے فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی ہے رانا سنواللہ نے مولانا کو منانے کی ناکامی کا ملبا محسن نکوی اور آزم نظیر تارر پر مشتول مشاورتی ٹیم پر ڈال دیا ہے اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ترمیم کا اپ ڈیٹڈ مسعودہ تیار کر لیا ہے لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو کے بیانات حکومت کو مزید بیک فٹ پر لے گئے ہیں بلاول بھٹو نے حکومتی جیڈیشل ریفارمز کو وش لسٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی شک نہیں منصور علی شاہی اگلے چیف جسٹس ہوں مولانا فضل ریمان صاحب کی کنسنسس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو پاس کرے حکومت کے فائشات جو اتنے سارے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کافی زیادہ تھے میرے پارٹی کے بھی جو بھی حکومت آپ امیجن کرے کہ 10 پوائنٹ یا 20 پوائنٹ اگر ان کا ایک وچ لسٹ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک تو ہفتہ کا انگیجمنٹ رہا حکومت کے ساتھ جہاں ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ کلین اور سسنکٹ جوڈیشل رفارمز کانسٹیجوشل کورٹ انیس ایروین کی ریویو کے کمپوننٹس ہونا چاہیے اور اگر کوئی دوسری ایشیوز ہیں پھر وہ اپنے اپنے کانٹیکس میں اٹھایا جائیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا بلاول بھٹو کے بیان کے بعد وزیر تلات نے بھی تصدیق کی کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اندر اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کے چیف جسٹس کے لیے قاضی فائد عیسیٰ سمیت کسی کو رول آؤٹ نہیں کیا گیا یہی بات بلاول بھٹو نے کچھ اس طرح سے کیا ایسے میں کوئی پرسن سپسیفک ایسے نظام نہیں بنانا چاہتا ہوں جو کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کرتے ہیں جہاں تک چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہو کہ پرائیم منسٹر کے اختیار وہ نوٹفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ تو صرف ایک ون ٹائم پروسیس ہونا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کا سٹارٹ لیں گے مگر میرا پارٹی کے یہ رائے تھا کہ شاہد یہ تھوڑا سا given the current political context مزید criticism کا وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے تو اس پہ ہم debate کر سکتے ہیں اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں ایک تجویز یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ مشورہ کے مطابق کریں دلچسپ بات ہے کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو نے military courts کی ترمیم اور بانی chairman کے ممکنہ trial کے حوالے سے بھی اہم گفتگو کی ہے جہاں تک اس ترمیم کے حوالے سے military files کے proposal تھا I would say within the wish list بالکل دو proposals تھے ایک ویسے جیسے military courts پہلے بنائے تھے for blacker than black terrorists دوسرا کچھ articulate کے ترمیم کے حوالے سے جو حملے ہوتے ہیں military installations پہ پاکستان people's party کا موقف پورا سلسلے کے حوالے سے یہ تھا کہ اس وقت ہم اس قسم کی آئین کے حق میں اس position میں نہیں ہیں کہ ہم اپنا vote ڈالیں جہاں تک خان صاحب کا اپنا کردار تھا main 9 کی حوالے سے اس کا تفصیل تھوڑا بہت میڈیا کے تھوڑا ایک impression ملتا ہے وہ میرا خیال میں حکومت کو لے کر آنا چاہیے ہے لے کر آنا چاہیے سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے کہ اس نے یہ direct کیا تو وہ ثبوت سامنے لے کر آئے اور وہ ثبوت کو آپ you know whichever legally اس کو آگے لے چاہیں بلاول بھٹو کے اس بیان میں تحریک انصاف کے لیے ایک hook ہے کیا پیپلز پارٹی کا یہ موقف آئینی ترامیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لا سکتا ہے کیونکہ ترامیم کی بال اب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی کوٹ میں چلی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ موسیقی 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 نہیں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے خان صاحب بڑا اپنا کلیر موقف ہے ان کا اور خان صاحب نے بڑا چیز کو سراہ ہے جو انہوں نے رول ادا کی ہے اس کو سراہ ہے اور آج دو دین دفعز یہ کر ہوا ہے انہوں نے بالکل سراہ ہے کوئی ایسی اس کے اندر محبم ہے ہی نہیں کیا الفاظ کیا تھے دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو بھی اس وقت جمہورید کے ساتھ کھڑا ہوگا تو لوگ اسے سرائیں گے اور جو بندہ جو بھی میں تو بہت اور لوگ بھی آسکتے نا محمود خان صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کے کیا کہا ہے نام لے کی کہا ہے نا کہ جب مولانا صاحب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو رول ادا کی ہے بڑا زبردست رول ادا کی ہے اور اگر وہ اس کے مخالف جاتے یعنی کہ جو ترامیتی اس کو اکسیپٹ کرتے تو پھر ڈیفینیلٹی عوام کی نظر کے اندر ان کی پذیرائی کم ہوتی اور عوام اس کے اوپر ریکشن بھی جاتی ہے اور سوشل میڈیا کی جو آواز ہے یہ لوگ عام پبلک ہے جو بات کرتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے مل کر مولانا صاحب کے ساتھ کام کرنے کا کہا ہے کہ آپ مل کر کام کریں آگے چلیں سارے ساتھ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ پلٹیکلی اگر ابتحاد کی بات ہے تو بلکل ہمارا ان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ ہماری باتشیت چل رہی ہے اور خان صاحب کا کلیر موقف ہے کہ بلکل آپ ان کے ساتھ باتشیت کر کے قانون کی بالا دستی جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے اوپر قائم ہے اور اس کے اندر جو جو بھی جماعت آتی ہے دیفینیٹلی ہوگی اچھا حکومت کے پاس تو دینے کے لیے انہیں بہت کچھ ہے آپ مولانا صاحب کے ساتھ کن شرائط پر آگے بڑھ رہے ہیں قانون اور آئین کی بالا دستی دیکھیں انہوں نے قاضی اٹھایا نا کہ یہ فارم سنتالیس والے ہیں یہ حکومت ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ سنتالیس والے ہیں ہم نہیں مانتے تو حکومتی اتحاد بھی مستقبل میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا دونوں حکومتی اتحاد اگر آپ کا ایک قاض ایک ہو اگر آپ اس بات کی اوپر آپ کا تیعن ہو کہ ملک کے اندر قانون ہو آئین ہو ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے مطابق چلے تو دیفنیٹی اتحاد بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور سارا کچھ ہو سکتا ہے مندخیل صاحب ظاہر ہے آپ مجھے پتا ہے پنچودہ صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہیں گے لیکن میں پہلے ذرا بلاول صاحب کا موقف جو رہا ہے جو کل سے بیانات ان کے آرے ہیں اس پر تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ایسا تاثر کل انہوں نے دیا ہے کہ جو ترامیم آ رہی ہیں اس میں کچھ چیزوں سے وہ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنماؤں نے گورنر کے پی کے ہیں میرے پاس تھے دو روز قبل انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں مساویدہ نہیں دکھایا گیا اور کچھ وضاحت نہیں کی گئی پھر جس طرح سے مسئلے کو سارے پیش کیا گیا تو کیا حکومت کی اس ناکام سٹریٹیجی سے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب خود کو علیدہ کر رہے ہیں آجی لباسی صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے مساہ کی جمہوریت جہاں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں فرس ٹیج پہ سائن ہوا تھا اس کے بعد خان صاحب نے بھی اس کو پر سائن کیا مراہ خان صاحب نے مولانا صاحب نے بھی کیا اور باقی دیگر پارٹی نے بھی کیا اور اس مساہ کی جمہوریت میں یہ بھی شک ہے کہ آئینی اہدارت ہونا چلی ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ اپنی بلاول بٹو زرداری صاحب کی بات یہ سننی ہے اس نے کہا بہت ساری باتوں سے ہمیں اختلاف تھا بہت ساری باتوں سے ان کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے مولانا صاحب سے ہو سکتا ہے ہم اپنی اپنی تجاویز دے دیتے ہیں اور پہلے ہم اور مولانا صاحب بیٹھ جاتے ہیں اگر ہماری تجاویز یا ہماری جو چیزیں وہ ایک ساتھ ہوتی ہے مماثلت رکھتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پھر حکومت کو کنونس کریں گے یا حکومت کو بولیں گے آپ ہمیں کنونس کرو جو آپ ترامیم لانا چاہے یہ ہے جمہوری طریقہ لیکن اگر مندخیل صاحب آپ لوگ تیار نہیں تھے یا کچھ ترامیم ایسی تھی تو اس روز اتوار کی رات کو آپ لوگ اس سارے پروسس کا حصہ کیوں بنے اور ترامیم اگر آپ کو اس سے پہلے واضح تھی تو بھی حیرانی کی بات ہے اور اگر احوازیں نہیں تھی تو یہ اس سے زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ اتوار کو وہ میلہ پھر سجا کیوں پیپلز پارٹی جیسی منجیوی جماعت نے اس کو پہلے اپوس کیوں نہیں کیا آپ مجھے ایک بات بتا دیں میلہ تو روز سشتا تھا ٹھیک ہے اور ایک آفٹیس سے سشتا آ رہا تھا جس کو میلہ کہیں گے میں سشن گاؤں گا تو آپ کو کس نے بولا کہ وہ اس دن بل آنا تھا اور پاس بھی ہونا تھا میڈیا پہ تمام جماعت کے نمائندوں نے یہ بات بولی تھی بشمول پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہ آج ہی بل پیش ہوگا دیکھیں میری بات سنو پیپلز پارٹی کی لوگوں نے بولا یا میڈیا نے بولا تو اس چیز کی کنفرمیشن تو اب کیسے کیسے نہیں آئے نا اس کا مطلب کہیں لے کہیں جا کے نائٹی فاکی ہوئی ہے نا جس کے وجہ سے یہ سب وچ ہے تو پھر میری بات کو مانے نا رات میں سنگاندلا میلہ ہی تھا اگر بل نہیں تھا تو میں تو کہتا ہوں ایک آفتی سے میلہ تھا پھر آپ کیا کہیں گے نہیں لیکن اتوار کی رات کو میلہ پارلیمان میں سجدہ کام ہے دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو یہ سابقہ بھی رواہ تھا اگر اٹھارویں ترمیم آپ دیکھ لیں اس اٹھارویں ترمیم بھی یہ تھا کہ تمام جو پارٹیاں تھی ان کی چیدہ چیدہ لوگ آپس میں بیٹھیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بل کو ایک شکل دے دیئے جس کو آپ گراف کہیں گے یا مسودہ کہیں گے اس کے بعد وہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں اور ہر بل اس کے طرح ہوتا ہے سارے ارکان اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے ہیں جو پارلیمانی لیڈران ہوتا ہے یا اچھا سینئر لوگ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی اپنی پارٹی میٹنگ بلا کے اپنی لوگوں کنویس کرتے ہیں اور پھر اسمبلی میں اس کو پیش کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم تو اچھی طرح یاد ہے اٹھاروی ترمیم کے وقت ایک ایک شک ایک ایک کلاوز ایک ایک چیز پر باریک بینی کے ساتھ کنسنسس ڈیبلپ کر کے اس کو اپروف کرایا گیا تھا ادھر تین ہفتے سے تمام جماعتوں کے اتحادی جماعتوں کے نمائندے اسلام آباد سے باہر نہیں جا رہے بلکل بیٹھے ہوئے ہیں جماعتوں نے ان کو شہر بدلنے تک کے آرڈر نہیں دیئے ہوئے تو اس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ یہ تیاری بے شک ہو رہی تھی لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ اس میں ہونا کیا ہے اور اتوار کے روز چلیں اب اس سے تھوڑا ڈیبیٹ آگے لے جاتے ہیں میں تاکیت آتا ہوں اب جو نعیم پنچوتا صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ میٹا میٹا ہف ہف کر رہے ہیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں اچھا مجھے نعیم پنچوتا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہے ذرا ان سے یہ پوچھے کہ ہم آپ کی دعیت پہ چلیں گے اور وہ جو فرما رہا ہے یہ فرما رہا ہے سن حکومت ان کو دی گئی ہے تو یہ حکومت کیسا ہے تو آپ کو پختنخواہ کے حکومت دی گئی تو آپ ہی ساتھ نہیں ہوئی آپ ڈیل کے ذریعے لے کر رہے ہیں چلو اب پھر مولانا صاحب کیوں آپ سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں مولانا صاحب کی بینیفیشری آپ ہی تو وزیرستان میں علی وزیر کے اور موسن دعوڑ کے سیٹوں کو آپ کو دیئے ان سے لے کے آپ کیسی بات کر رہے ہو مولانا صاحب آپ کے ساتھ اتنی آپ نے کھانا کھا ہے ان کے ساتھ وہ کیوں اگری نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مولانا صاحب احتجاج کس کی خلاف کریں گے سن میں تو ان کا پہلے سے کچھ نہیں تھا پنجاب میں پہلے سے کچھ نہیں تھا بلوچستان میں ماضی سے زیادہ سیٹے لے گئی ہے میرے اپنے گاؤں سے مولانا صاحب کا جو کنڈیٹ جیتا ہے وہ پینتیس سال بعد جیتا ہے آپ مجھے بتا دو پینتیس سال بعد جیتا ہے مولانا صاحب خود اپنے گھر سے سیدھ ہار کے اور بلوچستان سے وہ جیتا ہے تو بلوچستان میں تو ماضی سے زیادہ سیٹے تو مولانا صاحب کی گلے شک پہ کہاں ہوں گے وہ تو آپ سے ہے کیونکہ آپ کو سیٹے دے گئی ہے وزیرستان کی سیٹے آپ کو دی گئی ہے نمبر ایک بات یہ بات کہ آپ کو حکومت دی گئی ہے تو پھر آپ ہی سا بنیں گے نمبر ایک بات دوسری بات نے کہا مولانا صاحب جو ابھی عمران خان صاحب کی آپ نے قصہ سنا ہے وہ مختلف دوسری چینل پہ بھی میرے صحیح سوال کہے گیا آپ کے برکے دو سوال کی کہ عمران خان صاحب نے کہا یعنی کہا ورنہ دوسری چینل والے کہتے ہیں عمران خان مولانا کے اوپر بروسہ نہیں ہے چلو میں یہ بات مان لیتا ہوں جو پنجوتہ صاحب فرما رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مولانا صاحب کو عمران خان صاحب دمکی بھی دے رہے ہیں اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں چلے تو سوشل میڈیا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا کیا مطلب یعنی آپ کے ساتھ چلے تو جمہوریت ہے اور مزلم علی نون یا پیپس پارٹی کے ساتھ چلے تو پھر وہ مرسلہ ہی ہوگا پتہ نہیں کیا نام دیں گے اس کو نمبر ایک بات دوسری بات یہ مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب میرے ساتھ کل ان کا سن کا امیر اور ان کا ترجمان بیٹا ہوتا غالباً نہیں پوجہتا صاحبی تھی جلیل صاحب ترجمان کا یا کوئی اور پر ان کا ساتھ انہیں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے ہم سب سے پہلے مولانا راشد سومرو صاحب جن کے والد کو قتل کیا گیا ہے گیارہ سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں میرے والد کیا گیارہ سال سے ایک عدالت میں چل رہا ہے سیشن میں ابھی ہائی کور سپرنگور باگی ہے یعنی وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہو جو possible ہو جو اچھی ہو اس کو عوام کی مفاد میں ہونے چاہیے اچھا پی ٹی آئی سے یہی بات آپ نے اٹھارویں ترمیم کر دیئے پی ٹی آئی کی بھی بلاور صاحب نے یہ کہا کہ ہم سب سے بات کریں گے آج کیا جو اب آگے پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارا خان پہلے ریا کرو پھر بات کریں گے خان خان ریا کرو خان کو آپ پہلے ریا کریں گے اگر امینڈمنٹ یہ ہو جائے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے پھر میں خدا ایک قسم گوں گے یہ انکار کریں گے بولے نہیں پہلے خان کو ریا کرو یہ ترمیم بات میں کرو اس کا جواب لیتا ہوں دیکھیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنڈیشنل جا رہے ہیں وہاں پر بھی کل مولانا صاحب اگر آپ کے ساتھ ذرا نہیں ہوئے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ مارشاللہ کے ساتھ ہیں لیکن وہ یہ ایک چیز جو بلاول صاحب نے بات کی ہے ملٹری ٹرائل کا کل ان سے جب سوال ہوا ہمارے دوست وسیم بادامی صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس پر یہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ ثبوت اگر ہیں سامنے لائیں پھر تو ایک علیدہ بات ہے اور ملٹری کورٹس ہم نے مشکل حالات میں تسلیم بھی کیا ہے ایک ٹائم کے اوپر پچھلے دبانے میں آپ کو بتا ہے دہشت گردی کی ویسے بڑا مسئلہ تھا سو اب وہ جس طرح آپ کے پاس بڑھ رہی ہیں جماعتیں آہستہ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جواب آگے سے پھر یہ آتا ہے تو بیسکلی پی ایم ایل این کہتی ہے یہ باقی جماعتوں کو بھی سمجھنا چاہیے آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چھوڑو تو اگلی بات ہوگی ورنہ بات نہیں ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے نا فراجی قوتیں تھی ان کا مقابلہ کی انہوں نے کہا کہ میں نہیں سر جھکا ہوں گا میں جل برداشت کرلوں گا میں لیکن غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح جنہوں نے غلامی قبول کی آج ان کو مساودہ بھی نہیں دیا جا رہا وہ رات تک بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں مساودہ آئے گا اوہدر سے پھر ہم بتائیں گے کہ مساودے کے اندر ہے کیا کل تک یہ میرے ساتھ قادر مندرخیل صاحب ایک شوہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ مساودہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ہے اور ان کی کلیگ ہیں شرمیلہ فاروقی وہ میرے ساتھ ایک شوہ میں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سپریم کرنا چاہتے ہیں عزالتوں کی اوپر بھی لانا چاہتے ہیں یعنی کہ ان کے اپنی کٹڈکشن ہے اپنی ان کے بیانات نہیں مل رہے ایک طرف ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا نہیں دوسری طرف ایک ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ان کا لیڈر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا بیان دے رہا ہے کہ ہم تو بالکل نہیں چاہتے تھے ہماری طرح اور تھی صرف عوامی فیس کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کدھر کھڑی ہے عوام نے آٹھ ساری کو دکھلائے اور جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ کیپی میں ہماری حکومت ہے اور یہاں پرسندھ میں ان کی اگمت دیکھیں بات یہ کہ پورے پاکستان میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے فام سنتالی کے مطابق ڈاکہ ڈال کے آپ کو جتوایا گیا ہے وہ درخواستیں آج بھی نہیں لگ رہی ہیں ایک سو اسی دن میں الیکشن پٹیشنٹ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں دھاندلی والا کیس ہے لگائی نہیں گیا کیوں نہیں لگایا گیا کیونکہ لندن ایگری مٹ کیا ہوا تھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو چار وہ ایک تھے نا جی جو آج خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ چار کھلانیوں کے ساتھ یہ جس طرح کھیلے ہیں جس طرح انہوں نے خان صاحب نے پتنی کیا نام دیا تھا کہ ان کے چار کے ذریعے یہ کھیلے ہیں اور اسی میں سے تین کو ایک سینشن دینا چاہتے ہیں تو چار کھلانیوں کے ساتھ جو کھیلنے والا بندہ ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے کیا بات کرنی ہے یہ تو کھیل کیا ہے میں ایک بریک بریک سے پہلے ذرا ایک منٹ بندہ خیل صاحب آپ کو دینا چاہوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھ کر آپ لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ نو مہی کا ذمہ دار جو ہے بانی چیئرمین کو قرار دیتے رہے ہیں لیکن اب جو کل بلاول صاحب نے بات کی اس سے یہ امپریشن ملا ہے کہ آپ پہلے ثبوت دکھائیں تو کیا پیپلز پارٹی کے پاس ثبوت نہیں تھے اور اس کے بغیر ہی پیپلز پارٹی دیکھیں ایک تو نہیں پجوتہ صاحب کی ایک بات آپ دیکھ لے بلکہ ان کے سب لوگوں کو ائر رٹھا لگایا وہ انہیں نے فارم سنتالیس فارم سنتالیس فارم سنتالیس ٹھیک ہے نمبر ایک بات وہ جو جرنل فیس گنگسٹر پکڑا گیا جس نے آٹی ایس سسٹم بٹھا کے دو آزار اٹھارہ میں آپ کو پاکستان میں مسلط کیے وہ کیا تھا وہ آٹی ایس سسٹم بٹھا کے آپ کو نہیں بڑھائے اور پھر جو بلاؤل صاحب کیا بات کرے بلاؤل صاحب یہ کہہ رہے کہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں خان صاحب دیکھو خان صاحب نے جرنل فیس جب پکڑا گیا تو پہلے دن انہوں نے کہا کہ یہ آر وی کا اندرونی معاملہ ہے دوسرے دن کہا کہ جرنل فیس کومکہ سے اساس آئے تیسرے دن بولا کہ جرنل فیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے آپ کے کیا واسطہ وہ ملیٹری کا آدمی ہے وہ اپنا ان کا قانون ہے اپنی عدالت ہے آپ کیوں کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے ہیں اور پھر ایک ہفتے بعد اسلام آئے کوڈ میں پریکٹرکلی ابھی بھی پیٹیشن چل رہی ہے انہیں نے کہا کہ مجھے ملیٹری کوڈ سے بچا لو یعنی بات کرنا ہے تو ملیٹری سے عدالت ہمیں سیولین چاہیے پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی آج یاد آ رہی ہے جوائنی ترمیم ہو رہی ہے کل تک گالیاں دے رہے تھے اب آج بھی پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے بلکل پیپلز پارٹی کو ملی ہے آج جملہ سنو آج جنرل فیز گینسٹر پکڑا گیا ٹھیک ہے یہ گینسٹر کو جب دو جھوتے پڑے ہیں تو اس نے سب کچھ اگلوا دی جب بھی خان صاحب نے بائیس آگست کا جنرل جلسہ ملتوی کر دیا میں آپ کے سامنے ویٹرم بیٹا ہوں آپ کی شو میں نے بات نہیں کی باقی شو میں کرتا رہا ہوں مجھے ان کا ایک ایمینے کے لیے مجھے ڈیڑھ گھنٹہ سیکٹر کمانڈر آئیس آئی کے دفتر میں آپ سے بیجا میں رکھا میرے چھوٹے بھائی محسوس مندفید سمیت آپ کو ایمینے بناتے آپ کو سینیٹر بناتے آپ کو پند ری بیس کروڑ نک دیتے جو میں نے انکار کیے تو قتل کیے دنکیاں دے رہے یہ بات میں آدل بھائی آج نہیں کرو تیس اپریل دو آزار بائیس کو جب یہ گینگسٹر کور کمانڈر پشاور تھا نسیم زیرا صاحبہ کی شو میں آٹھ بجے والے ٹاک شو میں اور انکہ کی شو میں یہ آج بھی یوٹیوب میں موجود ہے تو بات یہ ہے جو آپ ملاو سب کی بات کے رہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ گینگسٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے جو بھی آپ ثبوت عوام کے سامنے لائے تو وہ بات تو آج بھی ہم قائم ہیں ثبوت اگر جاتے ہیں تو خان صاحب گنے گار ہوگا اگر نیل آتا ہے تو بے گناہ ہوگا ہم کو نہیں کی خرے مگر ایڈوانس پہ پریشان تو یہ ہو رہے ٹانگیں تو ان کی کام رہی ہیں خان صاحب لاکھوں لوگوں کے مجمع میں جب کہتا تھا کہ گبرانا مت آج جیل کے اندر بیٹھ کیوں کیوں گبرانا رہے ہیں ان کی ٹانگیں کیوں کام رہی ہیں جو مازیلی کسی کا نکل اتار تلتے ہیں یہی ہے پتنی کیا ہے نہیں نہیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جو ہے وہ تو برینے سے کنٹینیو کریں ویلکم بیک جی پنچوتا صاحب انہوں نے طویل فہرست الزامات کی آپ لوگوں پہ لگائیے کہ آپ سسٹم کے اندر کیسے ان ہوئے ہیں کس طاقت دھونس اور دھاندلی کے ساتھ اندر آئیں نہیں دیکھیں کوئی دھاندلی کے ساتھ نہیں آئیں عوام نے اس وقت بھی منتخب کیا ہماری اس وقت بھی سیٹیں ہرائی گئیں اور آج بھی عوام نے منتخب کیا اور انہوں نے فارم سنتاریس کے مطابق ان کو بنایا گیا جہاں تک بات ہے نا ان کی بات کی جائے کہ بتا دیں کہ بلاول جیتا ہوئے بتا دیں کہ آپ کے باقی رہنمات جیتے ہیں بلا دیں کہ آپ نواز شریف جیتا ہوئے چوباز شریف جیتا ہوئے کسی سے آپ پوچھ لیں پیپلس پارٹی والے سے پوچھ لیں یا نون لیگ والے سے پوچھ لیں وہ کہیں گے کہ آپ کوٹ آف لاک ہے اندر جائیں جہاں تک اپنی بات ہیں وہ اپنا رونا دھونا رویں گے کہ ہمیں ایک گھنٹہ بیٹھایا گیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر بندے کو اٹھا کے بیٹھایا گیا ہے اگواہ کیا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں میں چھاپے میں کہتے ہیں ثبوت لے کر رہے ہیں بھائی بندے کو اٹھا لیں آپ تو پھر ہم ثبوت لے کر رہے ہیں کہ بندہ اٹھا رہی ہے گیا ہے اور اس کا ثبوت دیں ہر روز ویڈیوز بھی ہر جگہ پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں درخواستیں بھی دے رہے ہیں آئی کوٹ میں جا رہے ہیں ہر جگہ پر درخواستیں دے رہے ہیں اور ان کو کوئی یقین نہیں ہے فیض کی بات کر رہیں دیکھیں فیض جو ہے نا اس کی گرفتاری ہے خان صاحب نے دیکھیں خان صاحب فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور انٹرنل معاملے سے لیiby کیونکہ انہوں نے خان صاحب ملکر اثارہ کیا گیا ہے تو پھر دیفینلی خان صاحب نے کہنا تھانا کہ ہم چاہتے ہیں اپن ٹرائل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بند کمرے کے اندر ایک ٹرائل کریں مجھے اٹھا کر لے جائیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب دو دن کے اندر جناب یہ ہم اس کو سزا دے رہے ہیں وہاں پر ملٹری ٹرائل کے اندر کیا ہوتا ہے اتا تارٹ جو ہیں اس نے ایک ٹویٹ کیا اس نے کہا کہ اتنا جلدی فیصلہ جو ہے وہ تو ملٹری جو ہے ٹرائل کے اندر بھی نہیں آتا جتنا جلدی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کے اوپر وزاد میں دے دیا پھر اسے ٹویٹ ڈیلیر کرنا پڑا اور اسی طرح سے ان کے جو رہنمہ ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے آرٹیک الارٹ کے اندر جو ترمیم کی جا رہی ہیں تو ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ جو تھا کیا نام ہے اس کا اے پی ایس والا واقعہ جیسے وہاں پر وہ ملٹری ٹرائل ہوئے تھا کیا ایسا ہونے تو ان کے اپنے بیانات جو ہیں نا وہ مختلف ہیں نمبر ون نمبر ٹو با دیا کہ عمران خان اس وقت ملک کی خاتش جنگ لٹا ہے اس لیے عوام اس کے ساتھ ہے آپ ان سے کہیں نا کہ کوئی پولنگ کرا لیں کوئی ووٹ کرا لیں کوئی سوشل میڈیا کی اوپر ایپ بنا لیں کوئی کسی جگہ پر یہ کہتا تھے کہ یہ تو بڑے سوشل میڈیا کی اوپر صرف ان کے ہیں آپ نے آٹ کو دیکھ نہیں لیا پھر آپ کو ہر جگہ آپ پپلز پارٹی کی جو سیٹ جتوائی کی ہے وہاں سے وہ جنوبی پنجاب سے وہ جس طرح سے جتوائی کی ہمارا بندہ پچاس ہزار سے جیتا ہے اور اس بندے کو ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں داخل ہونے دیا اور اندر سے ہی ریزلٹ پہلے بنا کر دے دی گئے وٹس ایپ کے ذریعے میسج ہو رہے تھے کہ یہاں سے اتنی لیڈ ہے یہاں سے اتنی لیڈ ہے کسی بندے کو اندر جانے نہیں دیا اس امیدوار کو نہیں جانے دیا وہاں پر پولنگ ایجنٹس کو نہیں یہ تو پھر ایسے الیکشن کروانے کا کیا ساتھ ہے آپ جو آئین کے راؤنڈ کا کیس ہے وہ ہائی کوٹ نے روک دیا کیوں روک ہے بھلا آپ کو بتا ہے کیوں روک ہے اور ساتھ میں انٹر پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آپ کی الیکشن کمیشن میں وہ بھی چل رہی ہے تو ان دونوں حالات کو دیکھتے ہوئے تو کہیں آپ نے ان لوگوں کو شامل کرنا نہیں شروع کر گیا دیکی یہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ تھی کچھ ججز تھے جو اس وقت سٹینڈ لے رہے تھے جو انصاف دے رہے تھے لوگوں کو اقواج ہوئے تھے ان کو بھی بلا رہے تھے کس ایکٹر کمانڈر کو بلا رہا ہے آئی جی کو بلا رہا ہے باقیوں کو بلا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ بھی ترمیم کر دی جائیں وان نائیٹی نائن جو ایک ریٹ پٹ کے اندر ایک جورسڈکشن ہے آئی کورٹ کی وہ بھی ختم کر دی جائے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی الگ سے لدارت بنا دی جائے جہاں پر اپنی مرضی کا چیپ جسٹس اور اپنی مرضی کے وہاں پر ججز بٹھائے جائیں تو بسیکلی جو جج جو ہے ان کے مطابق نہیں چلتا وہ ان کو دکھتا ہے تو اس لئے انہوں نے اس عدباب کیا کہ ترمیم لے کر آئے ہیں دوسری طرف یہ دیکھیں الکادر ٹرس کیس کے اندر سٹے ہوئے ہیں الکادر ٹرس کیس کے اندر سٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے الکادر ٹرس کیس جو ہے اس میں اگر بات کی جائے تو خان صاحب اس وقت تک ان کے اوپر کیونکہ یہ الکادر چل رہا ہے اس کے ٹرائل جاری ہیں اور جج کہہ رہا ہے کہ آپ جو نکات یہاں برید کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ آپ اپیل میں جا کے کہیے گا یعنی کہ جج کو پہلے سے بتایا گیا کہ آپ نے سزا دینی ہے تو پھر آپ نے اپیل میں جانا ہے تو اس طرح کے ٹرائل ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ رات دن چلا کے اب کل کے بھی پھر سماز رکھی ہوئی ہے تو اس میں کوئی سٹے والا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رک گئے چھبیس تاریخ کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو روکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ درخواستیں جو ہیں وہ سنوائی سنی جائیں گی کیونکہ بریت اگر ہوتی ہے تو پھر اس ٹرائل کنکلوڈ کرنے کا کیا فیدہ پاندخیل صاحب ایک تو ظاہر ہے یہ پنچودہ صاحب کی سوالوں کا آپ نے جواب ضرور دینا ہوگا لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو مجاوزے میں جو ایک ترمیم میں ایک تجویز کی گئی تھی بات کہ ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسور ہونے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے دیکھیں پیپلز پارٹی یہی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بلاور صاحب نے یہ کہا کہ بہت ساری شکوم میں ہمارا اختلاف تھا یہ کنان بہت ساری شکوم میں مولانا سکھ پہ اختلاف ہوگا یہ جب ساری کھٹے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مستوعدہ شیئر کریں گے تو اس کے اوپر ایک دوسرے کو کرنے سے نہیں کر سکے تو نہیں ہوگا یہ بات کیوں سمجھ میں نیاری پیٹیا کو اتنا سوانسطر پر اٹھا کے رکھا ہے آئینی کورٹ اسی ہی ہمارے منشور کا عصہ ہے ہماری دوہزار چوبیس کا ایلکشن تو منشور کا عصہ ہے مستاقی جمہوریت کا عصہ ہے جہاں خانس ہم نے خود سائن کیے اور ایک ضرورت بھی ہے پنجیوتا صاحب وکیل اس کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں فیفٹی پرسنٹ زیادہ کیسی جو نو وہ کنسٹیوشن پیٹیشن چلتے ہیں وہ جو عام لوگ جو غربوں نے اپنے گھر بار بیچ کے بجے اور پنجیوتا صاحب جسے وہ کیوں ان کو فیز لی ہے اس کی قاسد کیسیز کہاں چلتے ہیں پورا کا پورا سپرنگ کورٹ جو نو وہ خانس ہم کی کیسی چلا رہے ہیں وہ ساٹھ ہزار جو کیسیز پرنڈنگ ان کو کون چلائی ہے یہ ہے سارے معاملات اب اب جوسری جو پنجیوتا صاحب نے بات کی ہے ملتان میں پینتیس ہزار کی لیڈ سے ہم نے شکست کی ہے دکائے فارم پینتالیس باجو وڑ میں پی ٹی آئی کنڈیڈ چھوتے نمبر پہ آگیا دکائے فارم پینتالیس اور این ایک اکتر رہیم جارخان میں ہمارے کنڈیڈ نے اٹھا بن ازار کے لیڈ سے لیڈ سے لیتا ہے آپ دکائے فارم پینتالیس آپ بڑے شور کرتے ہو فارم پینتالیس میں دکائے ہیں نا میں جواب دیتے تو انہوں پھر اس کا آپ کو آپ کو لگا ہے پہلے فارم سمتالیس کے مطابق جتوائے گیا تھا اس دفعہ آپ نے فارم فٹی فائی بھی چینج کر دی ہے بس یہ فرق ہے میرے بھائی جی بس آپ کریں آپ کنٹینو کریں جی ٹیک ہے دوسری بات آپ میں بات کی بلاول صاحب کی آپ میرے ساتھ شرط لگا لے بلاول صاحب کا وزرداری صاحب کا میں فارم سنتالیس سنتالیس دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پھر یہ بتاؤ کہ پھر آپ کیا کریں گو اس کے بعد آپ نام لیں گی پھر یہ کہی آپ وہ کالت کی وہ میرے ساتھ شرط لگا دے میں تیاروں کل شور رکھے نمبر ایک بات دوسری بات یہ جو بات یہ کر رہے کہ بندوں کو آ ہوا کیا ہے یہ مختلف چینل پہ کل بھی میرے ساتھ میں نے اس کو چیلنج کی ہے آپ کو یاد ہوگی فلاں ہے میں نے کی ماں کو اٹھا لیے بین کو اٹھا لیے بیٹی کو اٹھا لیے ذبہ ایک کیس کی وہ درخواست تو بتا دے جو انہوں نے دیئے ہاں بندے ضرور غائب ہوں گے یا اپنی مرضی سے گئے ہوں گے وہ میں نہیں کہتا ہوں حضور اور ان کے خواتین کے بات کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں صاحب بھائی بلنے تو دو یا خدا کا واسطہ اپنی باری پہ بولو آپ ایک مجھے پیٹیشن دکھا دو جہاں کو خواتین کو اہوا کیا کا پیٹیشن ہو بالکل غلط بیانی کر رہے دوسری بات میری پارٹی کی حکومات ہے سن اور بلوچتان میں مجھے ایک چیز بتا دو خدا کے قسم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی ہم خواتین کے اوپر سیاست نہ کریں گے نہ کسی اور کو کرنے دیں گے لیکن آپ خدا کا واسطہ یہ رونا دونے چھوڑیے یہ سوچنگ میڈیا پہ گالی گلو چھوڑیے دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے پیٹیشن دائر نہیں کی بات یہ ہے کہ ساد اللہ بلوچ جو ہیں ان کی فیملی کو اٹھایا گیا اور گھر میں ان کے ریڈ کیے گئے جیسے اب سلمان اکرن رجل کے کل گھر میں گیا میرے گھر میں گیا اور میرے پاس ویڈیوز ہیں تو پولیس اور ان کے باقی سادہ کپڑوں میں جو ملبوس افراد ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں گھس رہے ہیں ان کو تو رکنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے جا کر ان کو اٹھا لیا اس وجہ سے اٹھایا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ووٹ جو ہیں وہ اس ترمیم کی حق میں دیا جائے تو پھر انہوں نے کہا گیا کہ جناب آپ خود پیش ہوں گے تو پھر ان کو چھوڑا جائے گا اس نے کہا کہ میں خود اب دا جاؤں گا میری فیملی کو چھوڑ دیں اس کی جو ہے وہ بیوی کو اٹھا لیا گیا اس کی بیٹی کو اٹھا لی گیا اس کی خالہ کو اٹھا لی گیا اور اس کے بعد وہ پیش ہوا مگر پیش ہوا مگر پیش ہونے کے بعد اسے غائب رکھت گئے اور اس کے علاوہ میں نے اس کو اب کیونکہ figure کیا جوگر مجھے یہ بتا دیں اس کے ایک ثبوت ہے اس کے ایک ثبوت یہ ہے کہ جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد پوری ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے ایم این ایس نے آپ کو کیوں ووٹ دیں گے بغیر جبرن اٹھائے کے بغیر منیا لگائے کے ہم مجھے بتا دیں تو اس کے جواب ہے کون ہے جو ان کی مرضی کے مطابق وہ بندو مارا میں امیرار خان کو فالو کرتا ہوں اور میں کہوں کہ میں ملاول کو دوں گا میں تو دیکھتا ہے بھی نہیں پرگوارہ کرتا میں کیوں دوں گا ووٹ لیکن آپ کو یاد ہے سینٹ الیکشن کے لیے کیا ہوا تھا یہاں پارلمنٹ لوجس کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ایم این ایس کو ایک کرنل نے پورا آرینج کیا تھا آپ ابھی بتا دیں کسی ایک بندے کو آگواہ نہیں کیا گیا کسی ایک بندے کو اٹھایا نہیں گیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی حلب دے دیں کس سیکر کمانڈر نے اٹھایا کون اٹھا کر لے گیا کیوں ووٹ دلوانا چاہتے ہیں آپ کی تعداد کیسے پوریو تھی آپ لوگ اپنی گوڈ ویل کے اندر آئے ہوئے تھے یہی حلب دے دیں کہ لوگ گوڈ ویل کے اندر آئے ہوئے تھے دے دیں اب میں بتاؤ حلب وہ میرے سے زیادہ جو نور عالم خان قرآن پہ آت رکھ گیا نور عالم خان کو چھوڑے نا میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا نور عالم خان آئے گا میں اس سے پوچھ لوں میں نور عالم خان سے پوچھ لوں آپ یہ بتا دیں کہ لوگ اپنی مرضی سے گئے تھے اس کا ہی حلب دے دیں کونسی لوگ آپ کی ممران جو نا حلب لی ہے نور عالم خان کو چھوڑے نا یہ جو ممران آپ قید پوری ہوگی ہے ہمارے ممران اپنی مرضی سے گئے تھے ہمارے ممران اپنی مرضی سے گئے تھے یہاں انہوں نے خود کو خود اگواہ کروایا تھا مبارک زیب کو بھی چھوڑ دیں مبارک زیب پہ میں بتاؤں dispar挂arbeit کر نے آپ یہ کریا کر دیں پھر میں مبارک زیب کا جواؤں دوں گا میں آپ کچھ جواب دے دیں پھر میں مبارک زیب کا دیں گا دیکھیں خودر بی مبارک زیب نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور آج بھی وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ میں عمران خان کا سپائی ہوں اس کے ساتھ ہوں گا لیکن اس نے ڈیمانڈ رکھی تھی اس نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مجھے خان سے میں موازوں نے فنڈز کی تھی تھی کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دیں گے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ خان جان دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے وہ اس خان کے نام پر ووٹ لیا اور پھر آپ نے دیکھا کیونکہ اس سے حلقے سے لوگوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو نہیں چھوٹ جکتے ہم نے خان کی خاطر آپ کو بول دیا کیونکہ اس کا بھائی شہید ہوا ہوتا آپ غلط پر آپ کو گنڈے نہ کریں آپ غلط دے دیں ہم تو خیر صاحب غلط دے دیں کہ لوگ جو اگواب کیے گئے تھے وہ اپنی مدی سے گئے تھے آپ غلط دے دیں کہ لوگوں کو جو عیب و جبران اگوار ہی کیا گیا تھا آپ دے دیں علف آپ کے باٹی نے غلط زفر کو نہیں جیتا آپ دے دیں علف آپ کا ملتان والا بندہ آ رہا ہے آپ جس بندے کی بات وہ پہلے کر رہے ہیں وہ بھی بندہ آپ کا رہا ہوئے ہیں اس کو جتوایا گیا آپ اس بات کا بھی علف دے دیں کہ اس کو فارم پہنچالیس کے مطابق دیل کے ذریعے نہیں جتوایا گیا اس کی دے دیں جس کی آپ ریسنٹ بات کریں آپ اپنے بندے کا علف دے دیں ہمارے بندوں کو بھی چھوڑ لیں آپ اپنے بندے کا علف دے دیں جو رحیم جار خان سے سیٹ ہے جو رحیم جار خان سے سیٹ ہے جو آپ نے اسٹیبلشنی سے بھیل کر کے بھائی ساتھ اس کے جلسہ مطابق ہے اس کا بتا دیں کہ آپ کے امیدوار جیتا ہوگا ہے آپ دے دیں چھوڑ دیں فیض کو چھوڑ دیں کسی اور کو فیض کے جو کر رہے ہیں فیض کے جو شور مچا رہے ہیں باجبہ کے بارے بھی بھی تو ساتھ ہی تھا فیض کے جو آپ کر رہے ہیں ادھر تو آپ کی کام پہ ٹھانکتی ہیں اور آپ کا لیڈر آ کر دیں صفائییں دے رہے ہیں آج آپ کے کام پہ پہ رہا تھا آج مناہ خان کے کام پہ رہی ہے مجھے ملیزی کوٹ سے بچھا ہو میں نے ملیزی کوٹ نہیں جانا ہے ملیزی سے کام پہ رہے ہیں مجھے ملیزی نہیں کرنا ہے مجھے ملیزی سے کام پہ رہی ہے مجھے ایک اور last question کہنا ہے اس کے بعد مجھے شوہ کو conclude کرنا ہے problem یہ ہے جو پہلے ہوا parliament logis کے اندر اگر اس کی مضمت کی جائے اس کو برا سمجھا جائے غلط سمجھا جائے تو اگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی مضمت مکمل ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون کو موم کی ناغ بنا کے استعمال کیا جاتا ہے طاقت کو حکومت کو اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے اگر اصولی طور پر موقف اپنانا ہے تو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا جا سکتے لیکن اگر ماضی کو نہ تسلیم کیا جائے اور آج کیا کیا جائے اور آج والے ماضی کی بات کریں اور آج کی نہ کریں تو ہمیں بہت ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہے مجھے یہ بتائیں جلسے کا جلسہ اگر اینوسی نہیں بھی ملا تب بھی کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کس چیز کا خوف ہے کیوں ڈا رہا ہے یہ جو کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ان کے پاس بندے نہیں ہیں تو پھر کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ہم نے انتظامی کو بھی ترکھا دیئی ہے ہم نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوگا ہے اور ہم یہ استعداد کریں کہ آرٹیکل سولہ بڑا کلیر ہے جس کے مطابق ہمارا حق ہے اور ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلسہ ہوگا جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو بار جو ہے اس کے اوپر آئے گا کیونکہ آپ کسی کو پرامل اترجاج کے اوپر بارہ بجے سے ڈیل ہم نے نہیں کی عمرار خان نے ملک کی خاتر کیا عمرار خان نے ثابت کیا کہ وہ ڈال ناو میی والے نہیں ہیں عمرار خان نے ثابت کیا کہ آپ ڈال ناو میی والے ہیں آپ وہ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فونٹیز چرائی ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے ملبع ہمارے اوپر ڈالا ہے مندوخیل صاحب قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ نئی مہدر خانچوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا عادل عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے